اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کارنرز ریٹنگ سکیل کے بارے میں سو جو کارنرز ریٹنگ سکیل ہے اس کے سوالات ایڈی ایش ڈی کے سیمٹمز اور کنڈیشن جن میں بچہ ایڈی ایش ڈی کے سیمٹمز کو ظاہر کرتا ہے ان کو دیکھ کر بنایا گیا ہے کارنرز ٹیسٹ کے اندر ہمارے پاس تین طرح کے ریٹنگ سکیلز موجود ہوتے ہیں ایک پیرنٹ ریٹنگ ہوتا ہے دوسرا اور ٹیچر ریٹنگ ہوتا ہے اور تھرڈ ہوتا ہے سیلف ریٹنگ سکیل یہاں پہ ہمیں اس بات کو مدد نظر رکھنا ہے کہ جب ہم لوگوں نے کسی بچے کا ایڈی ایش ڈی کے لیے ٹیسٹ کرنا ہے تو ہمیں پیرنٹ ریٹنگ سکیل اور ٹیچر ریٹنگ سکیل لازمی فیل کرنا ہے دو سکیلز فیل کرنے کی جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ڈی ایس ایم فائیو کے کریٹیریا کے مطابق اگر ہم ایڈی ایش ڈی کے بچے کی ڈائیگنوزز کی بات کرتے ہیں تو بچے کا ایک سے زیادہ ایریا کے اندر جو ہے وہ سیم بیہیوئر ہونا چاہیے یعنی سکول سیٹنگ میں گھر میں کام پہ اس وجہ سے ہمیں دو ایڈیاز کی جو ہے وہ ٹیسٹ اپلائے کر کے چیکن ہوتا ہے کہ سمٹمز دونوں ایریا میں موجود ہیں کہ نہیں ہیں اور جو تیسرا ہے جو کہ کارنر سیلف ریٹنگ سکیل ہے اس میں دیئے گئے سوالات اگزیمنر نے بچے سے پوچھ کر خود سالف کرنے ہیں اور یہ جو ہے بارہ سے سترہ سال کی عمر کے بچے کے ساتھ ہم اپلائے کر سکتے ہیں یہ ٹیسٹ ہم صرف اس صورت میں بچے کے ساتھ پوچھ کے اپلائے کریں گے اگر بچہ جو ہے وہ انٹیلیکچول ڈیسیبیلیٹی کے ساتھ نہیں ہوگا یہ سکیل جو ہے یہ چار چیزوں کو انڈیکیٹ کرتا ہے اگر کوئی انڈیکیٹر کے اندر جو ہے وہ ہائی سکور اجیف کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو بچہ ہے وہ زیادہ تر اصول تھوڑتا ہے آثورٹیز وغیرہ کے ساتھ اس کو پرابلم ہوتی ہے اگر بچے کو کوگنیٹیو پرابلم اور انٹینشن کی پرابلم ہے تو یہ بچہ جو ہے وہ اس کو زیادہ تر ایکڈیمک دفکلٹیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے انٹینشن کے ساتھ بچوں کو جو ہے وہ اپنے ورک کو آرگنائز کرنے میں پرابلم آتی ہے سکول کے ٹاسک کرنے میں پرابلم آتی ہے اس کے علاوہ جو ہے ان کو کسی چیز کے اوپر کونسنٹریٹ کرنے میں پرابلم آتی ہے تھرڈا جو تھے وہ بچے جن کے سکورز ہائیپر ایکٹیوٹی کے اندر زیادہ ہوتے ہیں ہائیپر ایکٹیوٹی سے مراد یہ ہے کہ بچہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے بہت زیادہ ریسلس فیل کرتا ہے اگر اس کو کسی ایک ٹاسک کے اوپر ہی کام کرنا پڑے اگر جو ہے وہ بچے کے سکورز یا پرسن کے سکورز ڈی یعنی کارنرز ایڈی 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 اینڈیکس کے اندر زیادہ ہوں گے تو یہ اس چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ جو بچہ ہے یا ایڈولیسنس ہے وہ رسک بے ہے ایڈی ایڈی کے اب ہم بات کر لیتے ہیں ٹیچر ریٹنگ انڈیکس کے بارے میں تو یہ جو ہے ٹیسٹ جو ہے سکول سائیکولوجز ہوتے ہیں وہ ٹیچرز سے فیل کرواتے ہیں ٹھیک ہے اور اس ٹیسٹ کو جو ہے وہ تین سال سے لے کے سترہ سال کی عمر کے بچوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اگر جو ہے کوئی سائیکولوجز جو ہے کہ سپیشل سکول میں بچوں کے ساتھ ورک کر رہے تھا وہ سائیکولوجز تھی بچے کے ساتھ ریپو بیلڈ کرنے کے بعد اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کے بعد اس فرم کو فیل کرتا ہے سو اگر ہم لوگ پچھلے فرم کی بات کرتے تو وہ کوئیسٹنز کا فرم تھا جو میں نے آپ کو دکھایا تھا اور بعد میں میں نے آپ کو دکھایا کہ کہاں پہ منہ سکورنگ کرنی ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں پیرنٹ ریٹنگ سکیل کے بارے میں یہ بھی تین سے لے کے سترہ سال تک ہی عمر کے بچے کے پر استعمال کیا جاتا ہے اور اس ٹیسٹ کے کوئیسٹنز رہے ہیں وہ بچے کے والدین فیل کرتے ہیں اگر بچے کے والدین پڑے لکھے نہیں ہیں تو آپ کوئیسٹن پوچھیں گے اور وہ آپ کو آنسر بتائیں گے اور آپ اس کو فیل کریں گے ٹیسٹ کو فیل کروانے سے پہلے آپ نے کچھ انسٹرکشنز دینی ہوتی ہیں جو آپ نے بچے کے پیرنٹس کو دینی ہوتی ہے جیسے کہ آپ نے اس کو کہنا ہوتا ہے کہ آپ کو دیئے کہ فارم میں بچوں میں موجود چند مسائل دیئے گئے ہیں آپ نے فارم کو اچھے سے ریٹ کرنا ہے اور ان مسائل کو 0, 1, 2, 3 میں سے ریٹ کرنا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ بچے میں پرابلم بلکل موجود نہیں ہے تو آپ نے 0 بتانا ہے اگر معمولی پرابلم ہے تو آپ نے 1 بتانا ہے اگر اکثر بچے کے اندر پرابلم دیکھنے میں نظر آتی ہے تو آپ نے 2 بتانا ہے اور اگر بچے کے اندر ہمیشہ پرابلم دیکھنے میں نظر آتی ہے تو آپ نے 3 بتانا ہے سو پیرنٹ ریٹنگ سکیل کے اندرہ ہمارے باس ٹوٹال 27 قویشنز موجود ہیں اور اس کے سامنے جو ہے وہ ریٹنگ کے لیے موجود ہیں 0, 1, 2 and 3 تو یہ فارم جو ہے بچے کے پیرنٹ سے فیل کروا لینا ہے اب ہم کارنرز ریٹنگ سکیل کی سکورنگ وغیرہ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے میں نے جو ہے یہ ٹیسٹ اس کی بچے کی تیچر سے جو ہے وہ فیل کروایا تھا اس کے اندرہ ٹوٹال 28 قویشنز ہیں اور ٹیچر نے جو ہے یہاں سے قویشنز پڑے ہیں اور یہاں پہ جو ہے وہ بتایا کہ کتنی زیادہ پرابلم موجود ہے جیسے کہ پہلا قویشن ہے انیٹینٹیو ایزیلی جسٹریکٹیو تو ان کی ٹیچر نے 3 کے اوپر جو ہے وہ ٹکمہ کی ہے یعنی بچے کے اندرہ بہت زیادہ پرابلم دیکھنے میں نظر آتی ہے اسی طرح سے پورا ٹیسٹ جب آپ فیل کروا لیں گے تو اپنے نیکس پیج کے اوپر آنا ہے ہم نے نیکس فارم کے اوپر آ جانا ہے یہاں پہ مرے پاس اوپوزیشنل کاغنیٹیو ہائپر ایکٹیو ان کورنرز ایڈی 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 انڈیکس موجود ہے اس کے علاوہ یہاں پہ 0123 سیویریٹی لیولز موجود ہیں یہاں پہ مرے پاس خالی بلوکس موجود ہیں ہم نے سب سے پہلے یہاں واپس آنا ہے اور دیکھنا ہے کہ فرسٹ قویشن کا ہم نے کہاں پہ جو ہے وہ ٹکمہ کیا تھا ہم نے 3 پہ ٹکمہ کیا ہوا تھا ہم نے اس پیج پہ آ کے یہاں 3 کے اوپر ٹکمہ کر لیا ہے اور یہاں جتنے بھی خالی بلوکس فرسٹ میں موجود ہوں گے وہاں ہم نے 3 لکھتے ہیں جیسے کہ میں نے یہاں پہ 3 لکھ دیا ہے اب ایسے ہی second quiption کی طرف آتے ہیں second question میں ہم نے 2 کے اوپر جو ہے وہ ٹکمہ کیا تھا یہاں پہ second question پہ ہم نے 2 کے اوپر ٹکمہ کیا ہے اور یہاں پہ جو بلوک تھا اس کے اندر ہم نے 2 لکھ دیا ہے ایسے ہی یہ سارا جو فارم ہے ہم نے فیل کر لینا ہے ٹیسٹ کو فیل کرنے کے بعد ہم لوگ نے ان کے جو ہر کولم کے سکورز ہیں انہیں ٹوٹل کر لینا ہے جیسے 2 2 1 2 3 is equal to 10 ایسے ہی 3 2 1 2 2 is equal to 10 ایسے ہی ہم نے چاروں کولمز کے جو answers ہیں وہ یہاں پہ لکھ لینا ہے next up ہم نے graph والے فارم کی اوپر آجان ہے اور سب سے پہلے ہم لوگ نے بچے کی age دیکھنی ہے کہ وہ کون سے کولم میں آرہی ہے ہمارا بچہ جو ہے وہ 10 سال کا ہے جس کے پر ہم نے یہ test reply کی ہے تو 10 سال جو ہے وہ کولم نمبر 3 کے اندر آرہی ہے جس میں 9 سے لے کے 11 سال تک کے عمر کے بچے شامل ہیں ہم لوگ نے کولم نمبر 3 کو جو ہے وہ choose کر لینا ہے اب ہمیں اس کو فیل کرنے سے پہلے ایک چیز مددے نظر رکھنی ہے کہ ہمارے پاس چار کولم ہے optional cognitive problem hyper activity and corner ADHD index اور ہر کولم کے اندر پانچ سب کولمز ہیں 1,2,3,4,5 سو ہم نے یہاں سے age دیکھی تھی بچے کی 9 to 11 اس کے درمیان آتا ہے تو ہم نے کولم 3 کو چوز کرنا ہے اور کولم 3 یہاں پہ جو ہے وہ optional کا ہم نے سب سے پہلے دیکھنا ہے ہمارے سب سے پہلے یہاں کے جو optional کے total score تھے وہ 10 تھے اس وجہ سے ہم نے اس پیج کے اندر آکے ان پانچ میں سے کولم 3 کو چوز کیا ہے اور 10 کے اوپر کولم 3 میں جہاں پہ 10 آ رہا تھا وہاں circle کر لیا اگلا جو ہمارا کولم ہے وہ ہے cognitive problem and intention اس کے بھی ہمارے جو total scores تھے وہ 10 تھے اس لیے ہم نے اس کے بھی سب کولم 3 کے اندر آکے 10 کے اوپر circle کر لینا ہے اگر ہم hyper activity کی بات کرتے ہیں تو hyper activity کے اندر ہمارے total scores جو تھے وہ 15 تھے وہ بھی ہم نے ایسے fill کر لیا next ہمارے جو total scores ہیں وہ 20 ہیں so وہ ہم نے جو ہے corners ADSD index کے آکے اندر 20 کے اوپر جو ہے وہ circle کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے ان سب کو جو ہے واپس میں ملا دینا ہے اور ایک graph بن جائے گا next step آ جاتا ہے کہ ہمیں T scores نکال لیں T scores ہمارے side میں یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں اگر ہم دیکھیں تو heading بھی ہمیں نظر آ رہی ہے اچھا ہم نے دیکھنا ہے کہ جو ہمارا first column ہے اس کے سامنے T scores جیسے 10 کے سامنے جو ہے وہ 70 ہے ادھر second column میں آ جائیں گے 10 کے سامنے 73 ہے third column میں آ جائیں گے 15 کے سامنے 89 ہے and fourth column میں آ جائیں گے 20 کے سامنے جو ہے وہ 74 ہے ان T scores کو ہم لوگ جو ہے اپنے پاس یہاں پہ لکھ لیں گے 70 73 89 and 74 ہم لوگ interpretation guideline کے اندر آ جائیں گے یہاں پہ ہمارے T scores ہے اگر ہمارے T scores 70 پلاس ہوں گے تو ہمارا percentile 98 پلاس ہوگا جو کہ اس چیز کو indicate کرے گا کہ problem موجود ہے اور swear ہے اگر 66 to 70 ہمارا T score ہوگا اس کے درمیان ہوگا تو ہمارا percentile 95 to 88 ہوگا جو کہ moderate problem کو show کرے گا اگر ہمارا T score ہے 61 سے 65 کے درمیان ہوگا تو percentile 86 سے 94 کے درمیان ہوگا جو کہ mildly problem کو indicate کرے گا اور اگر ہمارا T score 56 to 60 کے درمیان ہوگا تو percentile 74 to 85 کے درمیان ہوگا جو کہ border line problem کو show کر ہے اگر ہم oppositional میں دیکھتے ہیں تو ہمارے T score 70 ہے 70 T score جو ہے percentile 95 سے 88 ہے جو کہ moderate problem کو indicate کر ہے یعنی بچہ oppositional جو kolum ہے اس کے اندر moderate problem کو indicate کر ہے اس کے بعد ہمارے 73 آجاتا ہے جو کہ ہم نے دیکھا ہے cognitive problem and in attention کے اندر 73 جو ہے وہ اس کے T score 70 plus کے اندر آتے ہے اس کا percentile 98 plus ہے جو کہ سوئر problem کو indicate رہے یعنی جو ہمارا بچہ ہے وہ in attention کے اندر اس کے اندر سوئر problem پائی جاتی ہے تھرڈ ہمارا 89 ہے اس کے اندر بچے کے اندر hyper activity جو ہے وہ سوئر ہی پائی جاتی ہے اس کے بعد ہمارا 74 ہے یعنی جو ADHD index ہے وہ بھی 74 ہے وہ بھی سوئر 80 کی طرف indicate کر رہے ہم اس چیز کو report form میں لکھتے ہیں تو ہم لوگ نے corner teacher rating scale کے بارے میں چاروں پہلے column بنانے اور اس کے بعد سب سے پہلے total scores لکھنے ہوتے ہر column کے اندر کتنے ہیں اور اس کے نیچے ہم لوگ نے T scores لکھنے ہوتے اس کے بعد ہم نے اس qualitative analysis کرنا ہوتا جس میں ہم لوگ نے بتانا ہوتا ہے بچوں کے ساتھ test کیا تھا اور ہر column کے بارے میں بتانا ہوتا ہے کتنے total scores کتنے T scores کتنا percentile بنتا ہے اور کس T کو indicate کر ایسے ہی ہم نے چاروں column کے بارے میں mention کرنا ہے کہ ہر column کے اندر بچے total scores کتنے تھے کتنے اس کے T scores تھے اور کتنا percentile بن رہا ہے اور وہ کیا چیز indicate کر رہے آپ different testing tools کہاں سے download کر سکتے ہیں یہ میرا facebook group ہے یہاں سے آپ کر سکتے ہیں اس میں آپ نے سب سے پہلے search bar میں جانا n جا کے test کا نام لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ file download کر لینی ہے file download ہونے کے بعد میں آپ کو test sample کے طور پر دکھا دیتی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں file کا link بھی share کر دیتی ہوں اگر آپ کو download کنی ہو تا وہاں سے اس کو download کر سکتے ہے اس کے علاوہ میرا official page بھی ہے یہاں پہ آپ نے کوئی question پوچھ نہ ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں ہمارے total دو page ہیں ایک psychologist بیا کے نام سے دوسرا psychology star کے نام سے سو کچھ بھی پوچھ نہ تو ان دونوں pages کے اندر کہیں پہ بھی رابطہ کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں